السلام علیکم آئیے ٹو فیملی کیسے آپ لوگ سب تو ویسے تو آپ لوگوں کو بھنڈی گوش بنانا آتا ہی ہوگا لیکن آج آپ کو میں اپنے سٹائل میں بنانا سکھاؤں گی بھنڈی گوش بہت ہی زبردست طریقے سے سکھاؤں گی اس طریقے سے آپ نے بھنڈی گوش کبھی بھی نہیں بنایا ہوگا جب آپ بنائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے سب سے پہلے میں نے لے لیے تقریباً آدھا کلو بھنڈی لے لیے بھنڈی کو آپ نے اچھے طریقے سے پانی سے واچھ کر کے اس کو ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد اس کے دونوں جو کونے ہیں بھنڈی کے اس کو آپ نے ق sangat کر لینا ہے جس طریقے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ثابت بھنڈی ہے صرف آپ نے اپنے دونوں جو اس کے کورنر ہیں بھنڈی کے اس کو آپ نے ق Juliet کر کے رکھ لینا ہے تو یہ ساری بھنڈیا میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھ دی ہیں تو یہاں پر میں نے کوکر لے لیا اور کوکر کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں مٹن کا گوش تقریباً یہ میں نے لے لی ہے 500 گرام اور اب اس کے اندر ڈالیں گے لیسن کے جووے تقریباً 12 سے 13 میڈیم سائز کی لیسن کے جووے لے لیا اور ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے آپ نے اس کو رفلی کٹ کر لینا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم گوش میں ایڈ کر دیں گے چوب کیے ہوئے آپ کو ٹیماتر چاہیے ہوں گے چار بڑے سائز کی ٹیماتر لے کے اس کو آپ نے بار ایک بار ایک کٹ کر لینا ہے تو ٹیماتر بھی یہ ہم گوش کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے تقریباً half لیٹر میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی گوش کو گلنے کے لیے تو half لیٹر اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا اور اب کیا کریں گے اس کو ہم گوش کو دیں گے پریشر لیکن اس سے پہلے اس کے اندر میں ڈال دوں گی حلدی ون ٹی سپون حلدی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ایک دفعہ اچھے طریقے سے چمت چلائیں گے اور گوشت کو ہم دے دیں گے پریشر تو میں گوشت کو پریشر دے دیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو ہلکی آنچ پر کور کر کے گوشت کو گلنے کے لئے ٹھرا دیں لیکن اس سے کیا ہوگا ٹائم زیادہ لگے گا تو ٹائم کی بچت کے لئے میں گوشت کو پریشر دوں گی تو میں کیا کرتی ہوں گوشت کو پریشر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تھلٹی فائیف منٹ کے بعد ککر کا ہم دھکن کھولیں گے اور یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے ہمارا تقریباً ایٹی پرسن جتنا گل گیا فل نہیں گل آیا وہ ہم سبزی کی بھنائی میں گوشت ہمارا گل جائے گا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ مسالے تو اس میں ہم ڈالیں گے کٹی بھی لال مرچ تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کٹی بھی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون نمک لے لیں ہس بھی ضرورت اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک ڈال سکتے ہیں اور اس میں دھنیا پوڈر ہم لیں گے ون ٹیبل سپون تو اب کیا کریں گے یہ سارے جو مسالے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہیں یہ ہم گوشت کے اندر ڈال دیں گے مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں جیس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا پانی تھا وہ بھی سارا ڈرائ ہو گیا ہے تو اچھے طریقے سے مسالوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل ویجیٹیبل آئل بھی اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ آئل کا استعمال میں اس میں کم کر رہی ہوں اگر آپ اس میں زیادہ ڈالنا چاہیں تو اس کے اندر آپ ایک کپ بھی آئل ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں آئل کا استعمال تھوڑا کم کیا جاتا ہے تو آدھا کپ میں اس کے اندر آئل ڈال رہی ہوں آئل اس کے اندر ہم نے آدھا کپ ڈال دیا اور اب کیا کریں گے گوشت کم اچھے طریقے سے بھونیں گے بہت اچھے طریقے سے گوشت کی بھونائی کرنی ہے تقریباً نو سے دس میڈیم فلیم پہ ہم اس کی گوشت کی بھونائی کریں گے اور ساتھ اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی کا چھینٹا بھی دیتے رہ جائیں گے تاکہ یہ جو ہمارا مسال ہے وہ نیچے نہ لگیں تو ابھی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال ہے اور اس کو مزید بھونوں گی تقریباً نو سے دس منٹ ہم گوشت کی اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے تو گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا تقریباً دس منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ بھون ہے اب اس کے اندر ہم کریں گے ڈالیں گے چاپ کیے ہوئے پیانس تقریباً یہ دو بڑے سائز کے پیانس ان کو میں نے چاپ کر لیا اور باریک کٹی بھی آپ کو ادرک چاہیے ہوگی تو یہ دوروں چیزیں جو ہیں اب ہم ڈال دیں گے گوشت میں تو بس یہ دونوں چیزیں ہم گوشت میں ہم نے ڈال دی ہے اور اب کیا کریں گے اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے اس کو ہلکا سا بھون لیں گے پیاس کو بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں بھوننا کہ بلکل سوفٹ ہو جائے ہلکا سا بھونیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اس کو ہم پیاس کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پیاس کو ایک سے دو منٹ بھون لیتیوں میں تو پیاس کو میں نے صرف دو منٹ بھون ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم بھنڈی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ اس میں میں نے چار کٹیوی ہری مرچیں ڈال دیا جولین شیپ میں تو اب کیا کریں گے بھنڈی کو مسالے کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ویورز اگر آپ چاہیں تو اس کو پریشر دے دیں چاہیں تو آپ اس کی نیچے فلیم بلکل لو کر کے اس کو کور کر کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینی ہے تاکہ بھنڈی گل جائے تو میں کیا کر رہی ہوں اس کے اوپر جی ککر کا ڈھکن رکھ رہی ہے میں سے پریشر نہیں دے رہی جسٹ میں نے اس میں ڈھکن رکھ دوں گی اس کے اوپر اور بلکل لو فلیم پہ اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا بھنڈی کو بھنڈی دیکھیں ہماری گل چکی ہے اور بہت شاندار خوشبو آریے ویورز میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو لاسٹ میں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کٹا وہرہ دھنیا تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو مکس کریں گے اور یہ ہمارا جی لزیز بھنڈی کوش بن کے ریڈی ہو گیا اس کو ہم ڈیش آرڈ کرتے ہیں تو ضرور آپ نے اس ریسپی سے بھنڈی کوش لازمی بنانے انشاءاللہ آپ کے ریسپی بہت پسند آئے گی ساتھ اگر آپ بھنڈی کوش کے رائطہ بنا لیں ساتھ نانو یا روٹیو پراتھا بہت ہی مزا دے گی تو ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا امید کرتے ہیں ویڈیو چھلے گئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ